السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں پاک آدمی نے اگر ناپاک کپڑا پہن لیا تو کیا وہ انسان جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا یا ناپاک آدمی تھا اس نے پاک کپڑا پہن لیا تو کیا وہ جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ اہم مسئلہ آپ ضرور سن سکیں اور اس پر جو ہے وہ عمل کر سکیں سب سے پہلی چیز اگر کوئی پاک آدمی ہے اور اس نے ناپاک کپڑا پہن لیا تو کیا آدمی ناپاک ہو جائے گا تو دیکھیں اگر آدمی پاک ہے اور کپڑا ناپاک ہے تو اگر ناپاک کپڑا ہے اس پر جو نجاست لگی ہے وہ سوکھی ہوئی نجاست ہے وہ گیلی نجاست نہیں ہے تو اگر وہ کپڑا پہن لے انسان تو ایسے کپڑے سے آدمی کا جو بدن ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا اگر سوکھی نجاست ہے لیکن اگر پاک آدمی نے ایسا ناپاک کپڑا پہنا کہ جس پر گیلی نجاست لگی تھی اور جب اس نے لباس پہنا تو وہ نجاست جو ہے اس کے جسم پر لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کے جسم پر نجاست لگی گی تو پھر انسان جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا لیکن جہاں پر نجاست لگی ہے انسان صرف اتنے حصے کو دھل لے اس پر جو ہے وہ گسل فرض نہیں ہوگا بلکہ جس بدن کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اور وہ اس حصے کو دھل لے انسان جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اب اگر کوئی ناپاک آدمی ہے اور اس نے پاک کپڑا پہن لیا تو کیا وہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا تو یہاں بھی وہی بات ہے اگر انسان ناپاک ہے اور اس کے جسم پر جو ہے وہ بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہے گیلی نجاست اگر اس کے بدن پر کوئی گیلی نجاست نہیں ہے اور سوکھی نجاست ہے اور وہ ناپاک تو ہے لیکن اس کے بدن پر نجاست نہیں لگی ہے تو اب اگر وہ پاک کپڑا پہنے گا تو پاک کپڑا وہ ناپاک جو ہے وہ نئی ہوگا لیکن اگر انسان کے بدن پر کوئی گیلی نجاست لگی ہے اور نجاست لگنے کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ پاک کپڑا پہن لیا تو پھر اس کے بدن سے جو نجاست کپڑے پر لگے گی تو پھر وہ کپڑے کے جس حصے پر لگے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا تو اگر انسان کے بدن پر نجاست ہے تو پہلے اسے دھل لے اور اس کے بعد کپڑا پہن لے تو کپڑا بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی نجاست لگی تھی اس نے کپڑا پہن لیا تو جس کپڑے کے جس حصے پر وہ نجازت لگے گی کپڑے کا اتنا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا اس حصے کو انسان دھل کر کے دوبارہ پہن سکتا ہے تو یہ طریقہ ہے کہ اگر ناپاک آدمی نے پاک کپڑا پہن لیا اور پاک آدمی نے ناپاک کپڑا پہن لیا تو انسان پاک ہوتا ہے یا کپڑا ناپاک ہوتا ہے یا نہیں تو میرے ملت کے نوجوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ جواب ضرور دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ